موسیقی 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 آج کے ویلوگ میں میں آیا ہوں لوف ورڈ ریزر کرنے کے لیے یہ ہمارے گجرہ والا را والی کے عتیم قسانہ ایوری کے نام پہ لوف ورڈ انہوں نے بنایا ہے تو یہ ابھی ان کی انیشلی سٹیج ہے لوف ورڈ کا بزنس پاکستان میں دیکھا جائے تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے کیونکہ اس کے تیزی سے ترقی کرنے کی حجہ یہ ہے کہ یہ سارا لوف ورڈ جو اچھا ڈالن میں کنورٹ ہو رہا ہے یہ جتنا بھی لوف ورڈ اچھے سے اچھا جو اس کو بزنس کو رن کر رہا ہے یہ سارا باہر کے ملک ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس کے ایکسپورٹ ہونے کی وجہ سے لوگ یہاں سے کروڑ اور چاکم آ رہے ہیں تو آج میں جیسے لوف ورڈ گیا ہے اس کا نام عدیم کسانہ ایوری ہے اور ان کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن میں ان سے لوں گا کہ یہ بزنس کیسے سٹار کیا جائے ان کی میڈیسن ان کی گویڈ کیا ہوتی ہے اور اس کا تنفریشن کیسے منٹین کیا جاتا ہے یہ سارے کوششن کے آنسر میں عدیم کسانہ سے لوں گا جا ساملو کنگی ہم نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان میں بڑی سٹیجی سے یہ بزنس لوگ کہا رہے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ سالے زیادہ اتنی اویڈ اپ نہیں تھے اس کے حالے سے لیکن جیسے یہ دالر میں تنورٹ ہوا تو لوگوں نے کافی زیادہ اس پر اجازت مانا شروع ہوگا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ اگر کوئی نیا بندہ آکھ اس کو آن کو کرنا شروع کرتا وہ کہاں سے ساتھ کرے والیکم السلام جی بہت بہت شکریہ جنید بھائی سے نتائم دیتا تیسے توڑے بڑے مستور ہیں تو اسیس کو آئی جیتا ہے کہ نوہ بندہ اگر لوگ بڑی انتھرو مچاند ہے تو انہوں کی کرنا چاہیے دے یا کٹھا سٹال لینا چاہیے دے تو میں انہوں نے کمنٹ کریں گا وہ چار تو پانچ پیر یعنی کہ پوسٹر وغیرہ لگائے چار تو پانچ پیر اگر وہ پوسٹر لگاندہ ہے تو ایک سال ہو دی بریڈ لگے لیند تو بعد اگر وہ بریڈ دے کل آیاں دیے اگر وہ دینا لوگ ایک دو کمرشل ایڈ کر لگے اگر وہ دینا لوگ ایک دو کمرشل ایڈ کرتا ہے تو انہوں تقریباً ایک بزنس ایک یا دو سال چھوڑا بنے گا فوراں کوئی گنہ رات و رات میں کوئی امیر نہیں ہو سکتا تو انہوں کمرشل لانا چاہیے دے ایک دو پیر کمرشل دا لالے چار تو پانچ پوسٹر لالے آئی سا ایسا ہوئی دے جی انشاءاللہ سال چھو دو سال پر ترقی کرے گا اچھوڑا دس میں جاؤ نالا جی را نیا بندہ سا دیو ویڈیو ویسن دیا انہوں نے کمرشل دا پتا ہے نا پوسٹر دا پتا ہے ایک کمرشل دا پوسٹر پر بارکتے ہیں تو انہوں نے فرق کی جی جی ماشاءاللہ بہت اچھا تھی سوال کیتا ہے یہ تو نما بندہ کو ستے یوٹیوب تو ویڈیو کرنا دیکھ لیا انہوں نے تے نہیں پتا کہ جانور کھیڑے ہیں جانور کھیڑے ہیں ٹھیکے اچھو دیا سے تھوڑا گائیڈ اس کا نو کر دینے ہیں فار زیمپل اچھوڑا کیمرا بہت بیادویسا نو اے وہ اے ساٹ اینہ نو کہنے ہیں لبائی نو ریڈ آئیز تے کریمی نو اے دونو ریڈ آئیز نے اے کمرشل چاہ دنگا ہے اے پیر نا کمرشل چاہ دنگا ہے یہ دی مالیت یعنی کے مارکٹ جایس ٹیم پنیا آزار دیا ہے ٹھیکے وہ ہر بندہ اے دوسرے جگہ تے آجو اے موٹیشن چاہیے ہیں اے گرین پیل فیل ہوئے اے بلو فیشر سپلٹ پیل فیل ہوئے ٹھیک ہو گیا نا اے موٹیشن چاہیے ہیں اگر تسی سب کو پہلا کمرشل چاہ کر رام کر دیو اس کو بات تسی اے موٹیشن دا ایک کبتہ لازمی اگر تنو ارننگ آن دیئے اس کو بات تسی ایک کبتہ پیر اے موٹیشن دا بھی لاؤ گئے اس تبات تسی اگیا آجو اے دیکھو نا میکول اے بھی کمرشل لگا ہوئے ہیں کریمی نو تو الوائنو اے کمرشل پیر لگا ہوئے ہیں اس تب کے اگیا آجو اے بھی نال کمرشل اے دیکی نویں تے نال الوائنو ریڈ آئیز ہے ٹھیک ہو گیا نا اے دیکی نو تے الوائنو ریڈ آئیز ہے تے اس کو تسی اگیا آجو اسی ہے گرین چگر آجائیے اے پار بلو دی مادی ہے پار بلو سیمپل مادی ہے تے بلو فیشر سپلٹ اوپ لائن دا میلے ٹھیک ہو گیا نا تو اس تبات اگیا تسی آجو اس تبات اگیا آجو اے ویکھو نا پار بلو یووینگ دا اے میلے تے بلو فیشری دی فی میلے تے اس تبات اگیا تسی آجو اے اسی دو پیر الوائنو ریڈ آئیز تے کریمی نو دیسی ہے لائو انے تے اے ویک کمرشل ایٹم ٹھیک ہو گیا نا اے اس تو اگر تسی شروع کر دے ہو تے انشاءاللہ تا اس تبات پوسٹر دی گالہ آگئی اس تبات اے ویکھو اے کاملے ٹینوں نے ٹھیک ہے اس تبات اے کاملے ٹینوں نے اے اگر اے پچار تو پانچ اگر تسی پیر لگان دے ہو تے انہوں نے تسی انڈے پوسٹنگ کر کے تے کافی ارننگ کر سکتے ہو اچھا ماشاءاللہ انہوں نے پوسٹر اور کمرشل کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ کون کونسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نیسٹیلی سٹیج پہ آنا تو پرسٹ افال وہ کمرشل لے اور پوسٹر لے اور اپنا کام سٹارٹ کر دے اس کی میکسیمم کوئی انویسمنٹ ایک لاکھ ہی بنے گی ایک لاکھ میں ایک لاکھ میں وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتا وہ ایک سال ویٹ کرے اس کے بعد کیونکہ ظاہری سی بات ہو ایک ہی دفعہ اس کو کچھ نالج بھی نہیں ہے ایکسپیریس بھی نہیں ہے وہ ایک ہی دفعہ میں دس لاکھے کوئی چیز لے لے گا تو اس پر لقصان ہو سکتا ہے تو انہوں نے ماشاء اللہ بہت اچھا گائیڈ کیا اگر انیشلی سٹیج میں ہے تو پوسٹر اور کمرشل کو پرچیز کریں پھر ویڈا پیسی جاب ٹائم جیسے جیسے اس کا ایکسپیریس گین ہوتا جائے گا وہ اس کو آگے پٹون کر سکتا ہے تو میرا دوسرا سویسن سب سے امپورٹنٹ آپ سے یہ ہے کہ اس کی خوراک کے بارے میں بتائیں کس میں کون کون سی آپ خوراک وغیرہ اس کو دیتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا نالج ہمارے سے جی جی یہ آپ کا بہت اچھا سوالہ جی اے ویکو جی اسی نا نو سب سے پہلا مکس دانا اے پسی ویکو گے اے مکس دانا اے مارکٹ دو اچھے طرح آبیلبل ہو اے نارمل میل جانتا ہے اے مکس دانا سی پانے ہیں اس کے بعد مکس دانا سبزیاں ویجیٹیبل وغیرہ ہوگیاں سبزیاں وغیرہ انہوں پانے ہیں اسی در آجو اے جے ڈراپ لگ گیا ہے اسی نا جو میڈیسن انہوں پانے ہیں کیونکہ ان گرمیاں چال رہی ہیں اسی نا نو بیٹیمان یعنی کیلچیوم وغیرہ انہوں ایڈ کرنے ہیں جو ہی بریڈنگ سیزن شروع ہو جائے گا پھر اسی میڈیسن چینز کر دو آجو اے ایدھے بستے مکلف سگزیاں تے نکس ڈالا اسی چوویک انڈے پیوں کو اے نا نو پانے ہیں تے اے دانا یوزن گئے نا اچھا میرا توسی خوراک دے بارے چاہ دستے ہیں کیا ایزی لیا مارکیٹ جو آویلیبل ہو یا مطلب کہ توسی ڈلی مل لیا چوئے چیزیں لیا سکتے ہیں یا سپیشل کسی دکان دے جانا ہے نہیں ہے ایزی بلکل نا عام مارکیٹ دونا آویلیبل ہے بلکل میرے جائے گا اچھا میرا تیسرا سبتو امپورٹن کوسن عدین پسانے دن آ لیا ہے کہ ظاہری کہلے انہوں نے مارشل ایڈا وڈا سٹیٹ اپ اپنا راہ والی تو انہوں نے اپنی انیشیل سیج تری پیمٹیز آج چالیز آج تو سٹارٹ کیتا ہوئے گا تو انہوں نے سبتو زیادہ پچھا انہوں نے سبتو زیادہ مشکلات انہوں نے بزنس سٹارٹ کیتا پیری پیری آیا وہ کیا رہا ایسا پرسن ہے جرا گولڈن پرسن ہے جنہیں تو ہڈی ہیلپ سار کے تو انہوں اٹھے وڈے بیسنے سے ہلپ کیتا ہے جی 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 اے سبتو اچھا سوال جے منہوں اے برڈ رکھ دیا ہے تقریباً ہو گیا ہے تین ٹو چار سال تین ٹو چار سال منہوں ہو گیا ہے اے برڈ رکھ دیا ہے تے او دے وے چہوے کے پوری مارکٹ جو میرے ذنہ ہر بندے نے جی دو میں جانور دا ایک نار اردہ میں پتا ہے نا جانور دے نامان دا پتا ہے ہر بندے نے فراڈ کیتا تقریباً چار تو پانچ لاکھ سال پیہ ہوں تاک لوگوں نے نا ساڑھنا فراڈ کیتا ہے پھر اس کے بعد بھائی اسامہ سانوں ملے بھائی اسامہ بندے شایوری علی ماشاءاللہ گجرہ والے جو بہترین کام کردے پہ جے بہت زیادہ نیو بندے نے سکور کردے نا دو نمبر ہی کردے نا گائیڈ کردے نا اچھا گائیڈ کردے نا تے جیدوں میں ملے اس تو بعد انہوں نے کافی سارا جڑے میں کمیاں تھا نا انہوں نے مسئلہ اندہ حال جنہیں مسئلہ اندہ حال تستے حال تستے سندوباد ماشاءاللہ انہ بریڈ دے پہ چیز سپورٹ کیتی ہے یعنی کہ میں ماشاءاللہ جنہ میں سمرشل جانور ہیں انہوں کو پیج دیا ٹھیک ہو گیا جی تے اینڈ تک بریڈ تک اپنے کو ساتھ پیر سان ماشاءاللہ میں کو پچھتر بچے آئے تھے پچھتر بچے آن تھا کہ انہوں نے بائیڈ کیتا ہے تے میں بائی جنید انہوں رکمنٹ بھی کران گا کہ بائی سامانہ دا ہو بیزر کرن سیٹ اپ ماشاءاللہ گجراملے چے واحد وہ بندے نے جڑے اکھلو سے دیل اکزر سپورٹ کردے صاحب نے اپنے باروں میں بتایا کہ کیسے انہوں نے سیٹ اپ سٹارٹ کیا تو کون کون سی مشکلات پیش ہے یا کس انسان ان کی دیشہ نامیل کوئی برسن تو انہوں نے ماشاءاللہ ان کی کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کی جو بندہ کسی کی ہیلپ کرتا اللہ تعالی اس کے بزنس میں برکت ادا کرتا تو میرا سب سے امپورٹن کوششن یہ ہے آج کل کافی زیادہ گھرمی کے ڈیش آل رہا ہے آپ کو بتایا فورٹی تری فور ٹمپریچر ہوتا ہے تو ایک انسان ہی اپنا ٹمپریچر بھی اور نہیں کر سکتا تو یہ پرندوں کا ٹمپریچر کیسے آپ اس کو منٹین رگتے ہیں گرمیوں میں کیا ہو سکتا ٹمپریچر کیوں کہ سپیشلی بھی گرمی چاہتے ہیں اور سردیوں میں کیا منٹین جی جی بھائی جی انہوں نے ٹمپریچر جڑے نا سردی ہے تو کوئی ایشو نہیں تقریباً پندرہ تار پر ایک ٹمپریچر ہوندھا ہے اگر توڑا کیمرہ ہم دکھا سکتا ہے ایسٹم میکو ٹمپریچر ہے اکٹی شاریہ ایک ٹھیک ہے وہ سو ہوت اکر طرح ہی موڈٹی ہے اے ہی موڈٹی اتھر ہی سوٹے بھلے لیکن کوشش کرنی جائے تھی ایموڈٹی تو اڈی بیلنس رہے تاٹھ 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 ٹھیک ہے اے آئیڈیل تنپریچر اینا دا بائی تو لائے گیا اٹھائی تاٹھ تاٹھ مطلب کہ اس کا سارا مینٹیننس کے لیے سارا ایک پروپر ڈیزائن کیا ہوا ہے ڈیزائن کیونکہ ایک بیسمنٹ میں سیٹپ بنایا ہوگا تو بیسمنٹ آگئی تیمپریچر ہوتا ہے اگر اوپر والے پوشن میں جاتے ہیں اس کا تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے پھر بھی اس کا تیمپریچر منٹین کرنے کے لیے ڈیوائس لگائی ہے تاہاں کچھ کمی پیشی ہوتی ہے کہ اس کو کمی پیشی کو پورا کر لیا جائے کیونکہ اتنا مہنگا سیٹپ لگایا ہوتا ہے تو یہ چیزیں بڑی کمپنسری ہوتی ہیں اس کو مناز کرنے کیونکہ کافی زیادہ لوگوں کو ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے میوسی ہوتی ہے پیسے کافی زیادہ انڈرسٹ کر لیتے ہیں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا تو انہی حالات میں دین تسانہ صاحب بھی کافی زیادہ پریشان تھے اور ایک وہ واحد پرسنل جن کا نام بندیشہ ایوری کے نام سے سیٹپ ہے ان کا اور ان کا نام اسامہ بندیشہ انشاءاللہ ہم ان کے سیٹپ پر بھی وزٹ کریں گے اور ان کا بھی انٹرویو کانڈٹ کریں گے اور ان کا سیٹپ پر کریں گے اور ان کا ایکسپیرینس ہے جو ہمارے نئے سننے والے ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ اشتفادہ اصل ہوگا تو بندیشہ ایوری کے لئے آپ کی بہت زیادہ ہلکی انشاءاللہ ان سے مشکور ہیں آپ بھی مشکور ہیں میں بندیشہ ایوری کے لئے دعا ہوں بھائی اسامہ کے اس کے چار سال سے جو کسی نے مجھے بات جو بزنس نہیں ترسکایا انہوں نے چھ مہینے میں تکا کے تو ماشاءاللہ بھی میرے پاس صرف سات پیر تھے تو سات پیر میں میرے پاس ایک یا دو بچہ تھا اس میں اس بریڈ کے صرف دو بچہ تھے میں ان سے ملا تو انہوں نے تھوڑا گائیڈ کیا میڈیسن کا بتایا مزید آپ جب جائیں گے وہ کمپلیٹ میڈیسن عام جو خود یوز کرتے ہیں وہ دوسروں کو بتاتے ہیں کوئی بھی چیز وہ چھپاتے نہیں ہیں تو یہ سارا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا میں آپ کا سیٹپیزر کر کے کیونکہ آپ نے بلکل سمجھ لے کہ تیس سیٹپیزر پچیس تیس ہزار سات پر یہ کیا ابھی الحمدللہ مجھے جہاں تک میرا شیریا تھا تو سانساندرہ بہت اچھا لگا تو دس کلالا کے رہن آتھا یہ سیٹپ لگ رہا ہے کہلے اللہ تعالی اور برکر دے تو بس یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو نیو ویورز ہیں جو نیو ہماری باتیں سن لیا جن کو اس بزنس کے مطلق نہیں پتا جس کو بھی کوئی نیا بندہ انفارمیشن چاہیے کسی بھی قسم کی تو یہ آپ کو زیرو سے اینڈ تک سکھائیں گے کہ ان کی زندگی میں کیسے کیسے مشکلات ہیں کیسے اس کو حل کیا اور آگے جب اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ استفادہ حاصل ہوگا بڑی مربانی بھائی جی شکریہ تسیل ساڑھے کل آئے انشاءاللہ سے تانو پیر ایک بج دوسی بریڈنگ سے سیٹپ بہت شکریہ تسیل ساڑھے کل آ رہا ہوں تو ان کے کسٹمر بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں اگر وہاں کو ملوانا چاہے ہمیں تو جی جی بھائی جی او بھی انہاں دلکل نیو فینسیر نے ساڑھے استاد نے دس کیا تھی کہ اگر انہاں سانسپورڈ کیتی ہے کہ انہاں نے کہا تبھی کوئی بھی نیا بندہ ہے کسینا پراؤڈ نہیں کرنا توکھا نہیں کرنا اینکے اس پانچہ بھی تیردان ساڑھا بھی اے بلکو گلد گا لے انہاں نے کہا تو سہور بند ہیں جنہاں رکھنے ہیں پھر انہاں گائیڈ کرو انہاں نے کھڑے تعلیم دو ہو سمجھ آوے پھر جانور رکھا دا ایسی مسئلہ سے یہ کوئی یاد ہو سائے نے انہاں نے جانور رکھ لینے انہاں رکھ لینے انشاءاللہ ان کو ملاقات کرائے نا آپ ہمارے کے ان کو کیا مسئلہ سارے آئیے سارے آئیے اچھا یہ عدیم کسانہ صاحب کے یا کسٹمر ہے مجھے نہیں بتا یہ بھائی یا دوست بھی ہیں یہ دوست ہے ان کے تو کیا آپ نے بھی یہ کام سٹارٹ کیا عدیم بھائی کو یہ دیکھ کیا ہمیں بھی شوق آیا کتنے کی انویسٹمنٹ کیا آپ نے میں نے سٹارٹ میں بھی تقریبا سوا دولا کی کیا سوا دولا کی کیا تو کوئی مشکلات پیش آ رہی ہے اتنی گرمی میں انسان اپنا وہ تیمپریچر منٹین نہیں رکھ پا رہا تو جانور کو کیسے پا رہا ہے ابھی پھر وقت تو جو ہے وہ نیچے والے گراؤنڈ سلو اور پیر جس کی وجہ سے جو ہے تیمپریچر منٹین ہے سارے ٹرکس چیو ہیں ٹکنیک ساری عدیم بھائی سی سکی ہے ماشاءاللہ بہت نائس بھائی ہیں انہوں نے سارا ان کے فواہ بزنس کے بارے میں اور پھر ان کے دیکھنے کے بعد وہ پیر کے بارے ہیں تقریبا دو پار فلو سپلیٹینو اور البائنو کے پیر لگائے ہیں میرے پاس البائنو سپلیٹ کے پیر پڑے ہوئے ہیں اور اپ لائن ہے پھر اس کے علاوہ کامن لٹینو کے ہیں اور فوسٹر کے لیے اور تقریبا پانچ چھے پیر جو ہیں وہ پاس گرین فیشر کے ہیں صحیح پیش تو ابھی صلاح جو ہے تین سے چار کیجز ہے میرے پاس پھور کھانو